بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب آپ لوگ فری ہوتل میں رہ سکتے ہیں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے دوسری خبر یہ پی سی آر کا ٹیسٹ ختم اب آپ لوگ ابودہبی بھی جائیں بغیر کسی ٹیسٹ کے بغیر چیکنگ کے آپ لوگا داخل ہو سکتے ہیں اور بہت سی نئی خبریں ہیں ٹکٹس کے بارے میں وڈیو کرنٹک دیکھیں بہت سی آسانی ہوگی ہے ویزوں میں بھی تیزی آگئی ہے اب ٹوریس ویزا ویزر ویزا لیتے ہیں یو ای کا دبائی کا بودہبی کا بہت سا اس میں اب پہلے سے تیزی نرمی کر دی ہے کیونکہ ٹکٹس میں بھی جو ہے اور پی سی آر ٹیسٹ جو کیا جاتا تھا ریپر ٹیسٹ کیا تھا سب ختم کر دی ہیں اور جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ تمام ایر لائن والوں نے نہیں کیا چاند ایر لائن ہے ان سے آپ پتا کر کے پھر آپ لوگ ٹکر بوک کی کروایا کریں کیونکہ کئی ایر لائن پی سی آر ٹیسٹ بھی نہیں مانگری ریپر ٹیسٹ بھی نہیں مانگری یو ای جانے کے لیے اور یہاں تک کہ ابو دہبی نے جو آپ لوگ دبائی سے بائی روڈ جاتے تھے ابو دہبی شارجہ سے ابو دہبی اجمان ریسل کیمہ لائن سے تو آپ کو وہاں چیک پوسٹ میں آپ کو گاڑی روکی جاتی تھی بائی روڈ جو جاتے تھے اس میں ان کا پی سی آر نیگیٹیو ٹیسٹ جو کروانا پڑتا تھا بلکہ یہاں سکینر ان کو وہاں سے گزرنا پڑتا تھا اب وہ بھی چیک پوسٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور بغیر آپ پی سی آر ٹیسٹ کروائے ابو دہبی بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں اور ایک اور خبر ہے جو جس طرح یوکرین میں جو پرابلم چاہ رہی ہے جنگ کی تو اب یوکرین کے جتنے بھی جو ہے وہ نیشنیلٹی ہولڈر ہیں وہ جو یو ای آئے تھے ریسل خیمہ نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یوکرین کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو ہوتل میں فری رہائش دی جائے گی تو یہ بھی بہت اچھی خبرہ کوئی آپ کا یوکرین کا کوئی بھی آپ کا دوست ہے کوئی تو اس کو بتا دیں کہ اس کو کسی بھی ریسل خیمہ کی ہوتل میں کوئی ٹھہرے گا تو اسے کسی قسم کی کوئی چارجی نہیں یہ گورنمنٹ لیول پر اعلان کیا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی سی آ جو پی سی آر ٹیسٹ تھا کرونا کا وہ ویکسین لگانے والے کو اب نہیں کروانا پڑے گا دبائی یو اے ای جانے کے لیے تو اب ٹکٹوں کے ریڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھ چکے ہیں تیس پرسن پندرہ پرسن بیس پرسن ایر 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 ایبیا کی جو پہلے ٹکٹ تھی پاکسن انڈیا بنگلہ دیش کے لیے ایر 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 ای بیا کی چھے سو درم سے تھی اب وہ آٹھ سو درم کر دیئے دو سو درم بڑھا دیئے یعنی کہ تقریب نو دس سزار روپے کا ٹکٹ کا ریڈ بھاڑ گیا تمام ایر لائن کے ریڈ کیونکہ اب رش ازادہ پڑ گیا ہے ویکسین جنہوں نے لگائیں اس کو پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ریپیٹ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں بہت ہی آسانی پیدا کر دی بلکہ یہ بھی کہہ دی ہے کہ ابو دہبی جو باہر روڈ جائے گا اب وہ پہلے چیک پوکس میں جو ہے وہ آپ کو رکنا پڑتا تھا نیگٹ پی سی آر کا ٹیسٹ بھی دکھانا پڑتا تھا وہ بھی آپ کروانے کی ضرورت نہیں چیک پوک میں رکنے کی بھی ضرورت نہیں اب آپ لوگ جس طرح پہلے جاتے ہوتے تھے دبائی سے ابو دہبی شارج آجمان سے ابو دہبی بغیر چیکنگ کے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں جو یوکرین سے یو ای آئے تھے اور وہ ریصل خیمہ میں تھے مجود تھے اور بزاری بات اب واپس نہیں جا سکتے آہ ان کے وہاں جنگ ہو رہی ہے تو اس لیے اور ریصل خیمہ نے یہ یوکرین کے جتنے بھی لوگ تھے جو ادھر ریصل خیمہ میں آئے ہوئے تھے ان کو ہوتل فری کر دیا ہے وہ کسی بھی ہوتل میں ٹھہڑ سکتے ہیں ان سے ہوتل کا رنٹ نہیں لیا جائے گا اور یہ یوکرین والوں کے لیے یا کوئی آپ کا دوست ہے یوکرین کا تو جناب آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کیار اس کے لیے اب ریصل خیمہ کے اندر کسی قسم کسی قسم کا کوئی بھی چارج آپ سے نہیں لیے جائیں گے تو بہت اچھی خبر ہے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں دوسری خبر یہ تھی سوری کہ اب ابود ابھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا ٹیسٹ شو کروانے کی ضرورت نہیں باہر روڈ جاتے ہیں دبائی سے چارج ہے جمعان ریصل خیمہ کہیں سے بھی دبائی جاتے ہیں کسی قسم کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں شو کروانے کی ضرورت بغیر پی سی آر کا ن اچھی خبر ہے جناب بہت زبردست ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دشپل کے پوری دنیا کے لیے کیونکہ جو لوگ بھی دبائی سے ابود ابھی جاتے تھے شارجہ سے ابود ابھی عجمان ریصل خیمہ لائن کہیں سے بھی ابود ابھی جاتے تھے باہر روڈ تو ان کو پہلے سامنا کرنا پڑتا تھا جناب پی سی آر ٹیسٹ شو کروانا پڑتا تھا ایک سکیننگ کروانی پڑتی تھی اب آپ کے لیے بڑی خبر یہ آگی ہے سبردست خبر یہ آگئی ہے کہ اب آپ کو جو ہے کسی بھی دبائی سے ابود ابھی سے کہیں سے بھی ابود ابھی جاتے ہیں کہ کسی اور ایسے سے بھی جاتے ہیں تو اب آپ کو کسی قسم کی جو ہے چیک پاس میں نہیں رکنا پڑتا اب پی سی آر ٹیسٹ شو نہیں کروانا پڑے گا اب سکیننگ نہیں کروانی پڑے گی ریپیڈ ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا رشتے میں گاڑی روکے اپنے ڈاکومنٹس نہیں دکھانے پڑیں گے اب وہ تمام چیزیں جو تھی وہ اٹھا لی گئی ہیں اب بغیر ٹیسٹ کے اب آپ لوگ ابود ابی داخل ہو سکتے ہیں بغیر پی سی آر کے ٹیسٹ کے بغیر کسی نیگٹیف ٹیسٹ کے وہ بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جس طرح پہلے جو کرونا سے پہلے ٹریورنگ کرتے تھے بداؤٹ ٹیسٹ کے اسی طرح آپ لوگ جا سکیں گے بہت ہی اچھی خبر ہے بہت زبردست پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور بھی ملکوں کے لیے اب جیسے کہ یو ای نے آہ 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 بہت ہی طرح قطر نے بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سانی پیدا کر دی ہے ٹریورنگ کے لیے جن لوگوں نے بھی ویکسین لگوائی بھی ہے دونوں ڈوز لگوائی دی ہیں ویکسین کی ان لوگوں کو اگر وہ قطر واپج جانا چاہتے ہیں قطر جانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ریپٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جن لوگوں نے ویکسین نئی لگوائی ان کو پی سی آر نیگٹیف ٹیسٹ بھی چاہی ہوگا لیکن یہ سب باتیں جو ہے ابھی کی ہیں لیکن جب آپ لوگوں نے جب بھی ٹریول کرنا ہوگا کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے تو آپ ٹریولنگ کرنے سے پہلے جو ہے پہلے ٹکر بک کروانے سے پہلے تمام ائر لائن سے پتہ کر لیں کہ کس ائر لائن نے پی سی آر نیگٹیف ٹیسٹ یعنی پی سی آر کی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جن لوگوں نے ویکسین لگوائی بہت سی ائر لائن آپشن دیتی ہیں کوئی نہیں دیتی تو پھر پرابلم کھڑ ہو سکتی بنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی 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 موسیقا موسیقا